بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وحاب بن منتیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جنگل میں سے گزر رہے تھے جب سورج نصف انہار پر پہنچا خوب گرمی ہو گئی آپ کو فردید بیاس محسوس ہونے لگی آپ نے اپنے چاروں جانب نظر دوڑائی کہیں بھی پانی کا نام و نشان نظر نہ آیا آپ نے پانی کی تلاش شروع کر دی بڑی کوشش کی کہیں سے پانی مل جائے اس لئے آپ جنگل میں ادھر ادھر گھومنے لگے اسی اثنا میں آپ نے ایک کال حبشی کو دیکھا جس کے ہاتھ میں لٹی تھی وہ بکریاں چرا رہا تھا آپ اس کے پاس تشریف لے گئے وہ اسے سلام کیا اس نے جواب دیا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ اے اللہ تعالیٰ کے خلیل آپ کو بڑا تعجب ہوا آپ نے اس سے کہا اے حبشی تو نے کبھی بھی مجھے نہیں دیکھا کہ تجھے میرا نام کیسے معلوم اس کے بعد اس نے آپ سے فرمایا مجھے پیاس لگی ہے تم مجھے کچھ دودھ پلا سکتے ہو اس نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے خلیل آپ دون پینا پسند فرمائیں گے یا تھنڈا پانی آپ نے اسے فرمایا اے حبشی اس وقت سخت گرمی ہے یہاں تھنڈا پانی کہاں سے ملے گا وہاں ایک پتھر پڑا ہوا تھا اس حبشی نے اپنی لٹی اس پر ماری تو پتھر پھٹ گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں سے دودھ سے زیادہ صاف شربت سے زیادہ لذیذ برف سے کہیں زیادہ تھنڈا پانی پہنا شروع ہو گیا اس نے کہا اے خلیل پانی کے قریب ہو اللہ کی قدرت پر حیران مت ہو پھر اس نے ایک بڑے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور کہا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیل جو اللہ تعالیٰ کی عطاعت و فرما برداری کرتا ہے ساری مخلوق اس کی عطاعت و فرما برداری کرتی ہے اگر میں اس پہاڑ سے کہوں کہ وہ اپنی جگہ سے بلند ہو جائے تو پہاڑ اپنی جگہ سے بلند ہو جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پہاڑ کی جانب دیکھا تو اس پہاڑ نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور بادل کی طرح ہوا میں لٹک گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور زیادہ موتجب ہو گئے کافی دیر تک حیرانگی کے ساتھ کبھی پہاڑ کو دیکھتے کبھی حبشی غلام کو پھر اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اس کی پاکی بیان کی اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اے ابراہیم آپ کس بات پر اتنا حیران ہو رہے ہیں آپ نے فرمایا میں اس حبشی غلام پہ حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے حضرت جبریل آپ کے پاس آئے اور کہا اے ابراہیم یہ حقیق سا غلام اگرچہ بہت کم قیمت پر خلیدہ گیا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام مرتبہ اور قیمت بہت بلند ہے اگر یہ حقیق سا غلام اس بات پر قسم اٹھا لیں کہ وہ یہاں سے ایک قدم نہیں ہی لے گا جب تک زمین آسمان پر نہ رہے سارے زمین والے تباہ نہ ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی قسم سے نہیں اٹھے گا اس کی دل کی بات کو پورا کرے گا